نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الكریم اماعباد آج کل تقریباً عوام اور خواس میں ایک بات موضوعِ زیرِ بحث ہے وہ یہ کہ شادی ہو جانے کے بعد بیوی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا سکتی ہے یا نہیں مثلاً شادی ہونے سے پہلے جس بچی کا نام فاطمہ ہے اس کے والد محترم کا نام جنید ہے وہ فاطمہ جنید اپنے آپ کو کہلاتی تھی اب اس کی شادی ہو گئی محمد عرفان سے تو اب شادی ہونے کے بعد آیا یہ فاطمہ عرفان کہلا سکتی ہے یا نہیں اس کے بارے میں عام طور پر خیال یہ سمجھا گیا ہے یا یہ مسئلہ اچھال دیا گیا ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گی تو قرآن اور حدیث کے مطابق ایسی عورت جہنمی دوزخی کہلائے گی کیوں قرآن کریم اور حدیث نبویہ ایسی عورت یا ایسے مرد جو اپنی ولدیت تبدیل کر لیں والد کے نام کے بجائے کسی اور نام کا اضافہ کر لیں تو اللہ واللہ کا رسول اسے زیر عطاب فرماتے ہیں کہ اسے کل قیامت میں سزا ملے گی حالانکہ حقیقت کے نظر سے اگر دیکھا جائے تو ایسی بات نہیں ہے میں اس پہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں سورت نمبر 33 سورت احضاب آیت نمبر چار آیت نمبر پانچ اللہ رب العزت نے اس بارے میں بڑی تفصیل سے بات فرمائی ہے کہ ایسا مرد یا ایسا بچہ جس کو لے پالک بنایا گیا ہو یعنی اس کو مو بیلا بیٹا بنایا گیا ہو اب اس کی نسبت کس کی طرف کریں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالکم قولکم بی افواہکم تم اگر ان کی نسبت اپنے باپ والی بنا لو کہ میرا بیٹا ہے یہ بات غلط ہے یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے یہ بیٹا اپنے باپ کا ہے پہچان کے لئے اپنے نام کے ساتھ اضافہ اور بات ہے اللہ فرماتے ہیں عدعوہم لعابائہم ہوا اقصتو انداللہ اللہ کے نزدیک انصاف والی بات یہ ہے کہ انہیں اپنے باپ کے نام پہ پھکارو یہ تو بات یہاں تک بلکل ٹھیک ہے سہی بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کے واسطے سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا ترغبو ان آبائکم فمن رغب ان ابیہ فہوا کفرن فرمایا اگر اپنے باپ ہونے کا انکار کر دوگے اپنے باپ کے نام سے مو موڑ لوگے تو یاد رکھنا یہ کفر ہے اس سے مراد اپنی قومیت تبدیل کرنا اسی طرح ایک اور روایت میں سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یوں سنا آپ اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے من اددہ الہ غیری ابیہ وہوہ یعلم انہو جو آدمی اپنی نسبت غیر والد کی طرف کرے اور وہ جانے کہ میرا باپ نہیں ہے فالجنت علیہ حرام اس پر یہ جنت حرام ہے اس کا مطلب جو آدمی اپنا قبیلہ تبدیل کرے اپنی خاندان تبدیل کر دے تو اس کے لئے یہ سزا موجود ہے جبکہ بیوی اپنے خاند کا نام ساتھ لگاتی ہے تو وہ اپنا قبیلہ تبدیل نہیں کرتی اپنی خاندان کو اپنی کاسٹ کو اپنی قوم کو تبدیل نہیں کر رہی ہوتی بلکہ بطور پہچان لگا رہی ہے تو ایسی عورت کا نام لگانا جائز ہے یہ خلاف شریعت نہیں ہے اور اس پر ایک بات مزید ہے کہ بھئی نام لگانا چاہیے یہ ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے یاد رکھیں یہ جائز کی حد تک ہے بیوی اگر خاند کا نام ساتھ لگاتی ہے یہ جائز ہے اس سے منع نہیں ہے لیکن اس کا منع یہ بھی نہیں ہے کہ ضروری ہے وہ ضرور بھی ضرور اپنے نام کے ساتھ لگائے اس پر ہمارے ساتھ بعض لوگ ایک عجیب سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں امہات المؤمنین ہیں ان بیویاں ہوتے اپنے نام کے ساتھ والد کا نام ہمیشہ لگایا ہے عائشہ بنت عبی بکر اس طرح مختلف امہات المؤمنین میں بیویوں کے نام ہیں تو وہ اپنے والد کا نام ساتھ لگاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کے بعد رسول اللہ کے نام کا اضافہ اپنے نام کا جز نہیں بنایا تو ہم کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بھئی یہ ضروری تھوڑی تھا فرض تھوڑی تھا انہیں نہیں بنایا تو بہت اچھا ہے یہ پہچان کے لئے اگر کوئی لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے منع نہیں ہے اور پہچان کے لئے اپنے نام کے ساتھ ماں کا نام بھی لگایا جا سکتا ہے اپنے نام کے ساتھ کسی اور اپنے کام اور اپنی سنت کا نام بھی لگایا جا سکتا ہے میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے کئی باتیں پیش کر سکتا ہوں جیسے عکرما ہیں انہیں مولا ابن عباس کہتے ہیں اب مولا ابن عباس کہنے کا مقصد کہ یہ عکرما جو بزرگ گزرے ہیں یہ سیدنا عبدالبن عباس کے ازاد کردہ غلام ہیں یہ اسی طرح کبھی بندے کی حرفت پیشہ جو ہوتا ہے سنات جو ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں جیسے امام غزالی کا نام غزالی نہیں ہے ان کا نام محمد ہے والد کا نام حامد ہے یہ محمد بن حامد الغزالی ہیں غزالی ان کا پیشہ ہے اس بارے میں نے مشہور کر دیا گیا کبھی لکب اور کنیت سے بھی ہو جاتا ہے جیسے آرج اور آمش یہ دو بہت بڑے محدث گزرے ہیں آرج کا ملوت ہے لنگڑا آمش کا ملوت ہے جس کی آنکھ چندیا جائے تو یہ بطور تعرف کے لیے نام پڑ گیا تھا یہ کوئی اس کے لیے نہیں تھا کہ انہیں جو انا کیا کہتے ہیں آپ نے کوئی قومیت تبدیل کر لی تھی یہ کبھی ماں کی طرف نسبت کر کے بھی کہہ دیا جاتا ہے امام محمد ابن ماجہ القضوینی رحمت اللہ علیہ یہ ابن ماجہ کہتے ہیں ماجہ ان کی والدہ کا نام ہے یا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فرزند اب جو محمد بن حنفیہ ہیں یا حنفیہ ان کی والدہ ہے رضی اللہ عنہ انہیں والدہ کے طرف پہچان کے لیے کہا جاتا ہے یہ جیسے اسماعیل ابن علیہ ہے یہ اسماعیل ایک بزرگ ہے محدث گزرے ہیں انہیں ابن علیہ اپنی ماں کی طرف نسبت کر کے یاد کہا جاتا ہے تو یہ بطور تعارف لگے ہیں یہ قومیت اور والد تبدیل کرنے والی بات نہیں ہے یا اسی طرح میں آپ کی خدمت میں ایک بات مزید ارز کرو قرآن کریم سورت تحریم آیت نمبر دس میں بھی اللہ نے امرات نوح و امرات لوت کہا ہے یہ بیوی نوح کی اور بیوی جو ہے نہ کیا کہتے ہیں حضرت لوت کی علیہ السلام یہ ان دو پیغمبروں کی بیویوں کو اللہ نے تعارف کے لیے پہچان کے لیے نسبت کے طور پر ان کا نام استعمال کیا ہے اور آیت نمبر گیارہ ایسی سورت کی امرات فرعون کہا ہے حضرت عاصیہ کے لیے تو یہ امرات فرعون کہا تو یہ پہچان کے لیے ان کی طرف نسبت کی گئی ہے اس کا منع یہ نہیں ہے کہ ان نے اپنی قوم تبدیل کر لی تھی یا صحیح بخاری کے اندر بیعت موجود ہے حضرت سید نابو سید خدری رضی اللہ عنہ مالک بن سنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کام میں ملاقات اور مشورہ کرنے یا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ زینب آئیے حضور نے فرمایا کون سی زینب تو ہمیں نے کہا یا رسول اللہ امرات ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی حضرت زینب آئیے حضور فرما لگے اچھا زینب تو بہوتیں ہاں یہ آئیے انہیں اجازت دے دو بالکل ان سے مشورہ بھی کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا بھی تو اس سے بھی تعارف کی بات سمجھ جاتی ہے کہ اجازت کے موقع پہ تعارف کرائے گیا ہے ان کی نسبت اس کے ساتھ کر دی گئی ہے ابن مسعود خامند کی طرف نسبت کی گئی کہ ان کی بیوی ہیں تو تعارف کے لیے بیوی خامند کا ساتھ نام لگائے اپنے نام کے ساتھ تو یہ غلط نہیں ہے اس سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ دیکھیں جو اس طرح کی بعض اوقات لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے جو لگائے گی وہ جہنم جائے گی ایسی بات نہیں ہے یہ تمام قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو پوری بحث کی ہے اس کا متعلیہ یہ ہے کہ اگر عورت کی ولدیت کی نسبت مشتبہ نہیں ہے اس کا والد معروف ہے تو وہ خامند کا نام اپنے نام کا حصہ بنا لے بطور تعارف کے لیے تو ایسی عورت پہ اندللہ کوئی جرم اور کوئی عذاب نہیں ہوگا اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم بھی عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں سمجھنے والا دماغ اور سمجھانے والی زبان عطا فرمائے و آخر داوانان الحمدللہ رب العالمين